اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو آج ہماری ملک پاکستان میں پہلا روزہ ہے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی جتنی بھی برکتیں ہیں اس کی جتنی بھی رحمتیں اور نعمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے اور ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سیت عطا فرمائے تاکہ اس مہینے کی جتنی بھی حقوق ہے وہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں دیر سٹوڈنٹ اب آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف اور اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے کلاس ایڈ میتیمیٹکس میں یونٹ نمبر 11 سٹارٹ کیا تھا اور اسی لیکچر میں ہم نے کچھ بیسک ٹاپک پڑھے تھے اور اس کے جو ڈیفینیشن تھے وہ ہم نے اگزامپل کے ساتھ سیکھ لیے تھے ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہم ایکسرسائز ایلیون پوائنٹ ون سٹارٹ کریں گے اور اس میں جتنی بھی کسٹن ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں سال کریں گے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کو وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسی لیکچر کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا کنسپ پہلے کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اور اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو پہلا قسطن ہے میں وائٹ بورڈ پر لکھ رہا ہوں اور اس کو سال کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس جو پہلا قسطن ہے اس میں وہ یہ ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈسکریٹ اور کنٹینیوز ڈیٹا میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں کہا تھا کہ ڈسکریٹ ڈیٹا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم کاؤنٹنگ کی ذریعے نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیٹا جو ہم کسی چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس جو انفارمیشن آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس ڈسکریٹ ڈیٹا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور کانٹینیوز ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم مجرنگ سے مطلب وہ ڈیٹا جو ہم مجرنگ سے نکالتے ہیں وہ ہمارے پاس کانٹینیوز ڈیٹا بن جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے ڈسکریٹ ڈیٹا کا ڈیفینیشن کیا ہے ڈسکریٹ ڈیٹا is the data that is countable مطلب وہ ڈیٹا جو countable ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم count کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کونسا ڈیٹا ہوتا ہے ہول نمبر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تین یا چار یا پانچ ٹھیک ہے ہمارے پاس اس طرح ایک انٹیجر ایک ہول نمبر آتا ہے تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ دراصل میں کاؤنٹنگ سے آتا ہے فار اگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کلاس میں کتنی بچے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پانچ بچے ہیں تو اس کو ہم count کریں گے تو وہ ڈیٹا ہم کاؤنٹنگ سے نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس کونسا ڈیٹا بن جاتا ہے ڈیسکریٹ ڈیٹا بن جاتا ہے یا اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی بک میں کتنی پیجز ہیں تو وہ ہم کاؤنٹنگ کی ذریعے نکالیں گے کہ اس فار اگزامپل اسی بک میں ہنڈرڈ پیجز ہے تو ہنڈرڈ ہمارے پاس ایک انٹیجر ہے ایک ہول نمبر ہے تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمیں کاؤنٹنگ کی ذریعے مل گئی تو یہ ڈیسکریٹ ڈیٹا میں شامل ہو گیا اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ہمارے پاس ہے کانٹنیوز ڈیٹا اب یہ کیا ہے کانٹنیوز ڈیٹا مطلب وہ ڈیٹا جو ہم مجرنگ کی ذریعے نکالتے ہیں وہ ڈیٹا جو ہم کسی چیز کو مجر کریں گے اور اس سے ہمارے پاس جو ڈیٹا مل جاتی ہے وہ ہمارے پاس کونسی ڈیٹا میں آتا ہے کانٹنیوز ڈیٹا میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک خاص رینج میں اس میں کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی شمار نمبر آ سکتے ہیں فار ایجامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائٹ آف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائٹ آف سٹوڈنٹ اب ہائٹ آف سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے فار ایجامپل ہم سکس فیٹ تک ہائٹ آف سٹوڈنٹ نکالتے ہیں تو سکس فیٹ ہم نے ایک پارٹیکولر رینج رکھ دیا ابھی اسی رینج میں ہمارے پاس بھی شمار نمبر آ سکتے ہیں مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ 5.1 فیٹ بھی اے سکتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ میں یا 5.12 فیٹ یا 5.13 فیٹ ٹھیک ہے یا 5.2 فیٹ ہمارے پاس بھی شمار نمبر جو ہے اسی رینج میں آ سکتے ہیں تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہم مجرنگ کے ذریعے نکالیں گے ہائٹ ہے یا اگر ہم کسی چیز کا والیوم نکالتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم کسی چیز کا ویٹ نکالتے ہیں تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہم مجرنگ کے ذریعے نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس کونسی ڈیٹا بن جاتی ہے یہ ہمارے پاس کانٹینیوز ڈیٹا بن جاتا ہے تو یہ سمپل جو ہے ڈسکریٹ اور کانٹینیوز ڈیٹا کی ڈیفینیشن تھی ٹھیک ہے اب اس میں جو دوسرا قسطن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہیں write two example each of ڈسکریٹ اور کانٹینیوز ڈیٹا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈسکریٹ اور کانٹینیوز ڈیٹا کے لئے دو دو اگزامپل لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے solution start کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے two example of ڈسکریٹ ڈیٹا ڈسکریٹ ڈیٹا کے لئے ہم نے یہاں پر دو اگزامپل لکھے ہیں پہلا اگزامپل ہم نے کہہ لیا ہے number of student in a class مطلب کلاس میں number of student کتنی student ہے تو وہ ہم counting کی ذریعے نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس کونسی ڈیٹا ہے ڈسکریٹ ڈیٹا ہے دوسرا اگزامپل ہم نے کہہ لیا ہے number of ڈیز ہی نہ منت ایک منت میں number of ڈیز کتنی ڈیز ہیں تو ڈیز جو ہے وہ ہم counting کی ذریعے نکالتے ہیں کہ اس ہی منت میں اتنی ڈیز ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے counting کی ذریعے ڈیٹا ہمیں ملتی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ ڈیٹا میں آگئی تو یہ دو اگزامپل ڈسکریٹ ڈیٹا کیلئے ہم نے لیے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے two examples of continuous ڈیٹا اب continuous ڈیٹا کیلئے ہم نے دو اگزامپل لیے ہیں مطلب یہ جو ڈیٹا ہے ہم مجرنگ کی ذریعے نکالیں گے سب سے پہلے کیا ہے اس میں weight of an object جب ہم کسی object کا weight نکالتے ہیں تو weight ہم مجرنگ کی ذریعے نکالیں گے مطلب اس کو ہم مجر کریں گے ٹھیک ہے سکیل کی مدد سے ہم اس کو مجر کریں گے weight جو ہے وہ ہم counting کی ذریعے نہیں نکالتے بلکہ ہم اس کو مجر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا weight نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس continuous ڈیٹا میں آ گیا پھر کیا ہے speed of car ایک car moving car مطلب ایک moving car کی جو speed ہے جب ہم speed نکالتے ہیں تو speed جو ہے ہم speed meter سے نکالتے ہیں کہ اسی car کی اتنی speed ہے ٹھیک ہے تو speed بھی ہمارے پاس کونسی ڈیٹا ہے یہ بھی ہمارے پاس continuous ڈیٹا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس question number two اب اس کے بعد ہمارے پاس question number three ہے تو question number three اس کو ہم اسی بک میں ہی دیکھیں گے بہت easy question ہے تو یہاں پر کیا ہے for each of the following state if the data would be discrete or continuous یہاں پر ہمارے پاس اس میں یہ parts موجود ہیں ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس continuous ڈیٹا ہے یا discrete ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلا کیا ہے the number of animal in a zoo ایک zoo میں number of animal تو number of animal جو ہے ہم counting کی ذریعے نکالیں گے کہ اسی zoo میں اسی zoo میں اتنی animal ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کونسی ڈیٹا ہے میں آگئے discrete ڈیٹا میں it is discrete ڈیٹا دوسرا کیا ہے the length of pencil اب ہم جو ہے pencil کی length نکالتے ہیں تو length جو ہے وہ ہم مجر کریں گے ٹھیک ہے کہ اسی pencil کی length کتنی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ data ہمیں مجرنگ سے ملتی ہے تو یہ ہمارے پاس continuous data ہے بک میں اس کے لئے discrete data لکھا ہے لیکن یہ کیا ہے اس کا انصر غلط دیا گیا ہے یہ continuous data میں ہے پھر ہے number of pages بک میں کتنی pages ہیں number of pages تو یہ ہمارے پاس discrete data ہم آئے گیا ٹھیک ہے پھر کیا ہے the mass آپ chair تو mass ہم مجرنگ کی ذریعے نکالیں گے ٹھیک ہے اس کا جتنا بھی وزن ہوگا وہ ہم مجرنگ کی ذریعے نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس کون سا data ہے continuous data ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے part e the time taken to cook a dish مطلب ایک ڈیش کو پکانے میں کتنا time لگتا ہے تو time جو ہے وہ ہم مجرنگ کریں گے کہ ایک گھنٹہ لگیا یا دو گھنٹے لگیا کتنا time لگیا تو اس کو ہم مجرنگ کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس continuous data میں آگیا پھر ہے f number the number of books in our library ایک library میں number of book تو number of book جو ہے وہ ہم counting کی ذریعے نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس discrete data میں آگیا پھر part g کیا ہے the capacity of pool مطلب ایک پول کی capacity کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے وغیر ہے ٹھیک ہے اسی طرح تو capacity جو ہے وہ ہم measurement کی ذریعے نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا data ہے continuous data پھر part h ہے the number of mathematics question in an exercise مطلب exercise میں mathematics کی جو question ہے تو question کو ہم count کرتے ہیں نہ کہ one two three کتنے question ہے تو اس کو ہم counting کی ذریعے نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس discrete data ہے last میں part i کیا ہے the mass of water million water million کا جو mass ہے اس کا جو وزن ہے تو یہ بھی ہم measuring کی ذریعے نکالیں گے مطلب اس کو ہم ناپیں گے ٹھیک ہے scale کی مدد سے ہم اس کو ناپ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سا data ہے continuous data ہے ٹھیک ہے تو یہ تاہ ہمارے پاس exercise 11.1 اور اس میں یہ جو question ہے اس کو ہم نے سال کی امید کرتا ہو یہ آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگی پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thanks بنان پوچھا ne پوچھا ڈیgی ڈی ڈی ڈی